بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نوسربازوں کے ہاتھوں بھی محفوظ رہیں آج ہم دوبارہ بات کریں گے آپ کو معلوم تھا کہ آج آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری انہوں نے اکاؤنٹس کو انفریزنگ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن موف کی تھی ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا ہم بات کریں گے سفاری ویلاز کے موٹی بزار کی جس کے مالک جہنزیب عالم ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک اور نیا نوسرباز مارکیٹ میں آ چکا ہے جو بی فور یو کے بعد ایک بہت بڑا ہاتھ مارے گا اے انٹرپرائزز ہے انویسمنٹ کمپنی اس کے مالک وہ کیا بیچ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ڈبل شاہ ہے وہ لوگ دعویٰ کیا کیا کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے البرکہ ہولڈنگز آپ دیکھ لیں وہ نوسرباز گروپ دبائی باگ گیا آپ انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے نوسرباز مالک صفیان حیدر چیما جنہوں نے ہمیں دمکیاں دی تھی ان کے خلاف مقدمہ درچ ہو چکا ہے وہ ترکی باگ گئے اس کے بعد تھری جینیس والے وہ بھی پاکستانی عوام کو لوٹ کر بیرونوں ملک فرار ہو گئے ونڈر مکر کے وہ ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے سنت رسول رکھی تھی ان کو اس کی بھی شرم نہیں آئی وہ بھی پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر کے دبائی باگ گئے دیگر اور کئی ایسی کمپنیز کئی ایسی ویب سائٹ جو آپ کے پیسے ڈبل کرتی تھی وہ نوسرباز گروپ اس وقت دبائی میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے لیکن حیرت ہے آدم امین چودری کے اوپر کہ جس کا کیس لگا ہوا تھا ایسی ایل سے نام نکلوانے کے لیے اس نے پیٹیشن موف کی تھی وہ چاہتا تو پہلے ایسی ایل سے اپنا نام نکلواتا لیکن اس کا ایک ایم تھا ایک مشن تھا کہ اس نے اگر پاکستانی عوام سے فراڈ کیا ہے تو وہ ان کی رقم ان کو ضرور واپس کرے گا اس حوالے سے آدم امین چودری نے تگدو بھی کی اس نے اپنی محنت کی اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں انفریزوں اور جو غریب عوام ہے پاکستانی عوام جو لالچ اور حوص کی پجاری ہے ان کو وہ پیسے واپس دے سکے لیکن آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ آدم امین چودری نے کبھی گروپ میں میسیج کر کے نہیں کہا میں نے کیس لڑنا ہے مجھے پیسے دیں جس طرح سیفور احمان خان نیازی نے پاکستانی مجبور عوام کو کہا تھا کہ ایکٹیویشن چارجز دیں آپ ایکٹیویشن چارجز دیں گے تو اس نے کوٹ کی فیز پہ کی تھی اس وقت اس نے کروڑر پہ کی ایک وکیل صاحب کو فیز دی تھی لیکن آدم امین چودری اسی پاکستان میں ہے اور وہ فیز کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اکاؤنٹس انفریز ہوں کیونکہ اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہوگی آج بھی اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی اتصاب عدالت کی اب یہاں پہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ جتنا بڑا سیاست دان ہوتا ہے اس کو اتنا ریلیف ملتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے اسحاق دار ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے اس کی پراپٹی فریز ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک سیاسی پندک تھا تو عدلیہ نے اس کے اکاؤنٹس بھی انفریز کر دیئے اس کی پراپٹی بھی ڈی فریز کر دی لیکن یہاں پہ ایک عام باکستانی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو ترہ ترہ کی مسئبتیں جہلنی پڑتی ہیں اس کے لیے ترہ ترہ کی ہرڈلز کریئیٹ کی جاتی ہیں یہاں پہ ایک نہیں دو انصاف ہوتے ہیں ایک غریب لوگوں کے لیے اور ایک امیر لوگوں کے لیے لیکن آدم عمین چودری اس وجہ سے دات کا مستحق ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ پاکستانی عوام کو ان کی رقم واپس کریں نو ڈاوٹ کہ آدم عمین چودری کو اب ٹھوکر لگی ہے وہ بھی اب پراپٹی کی طرف آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پراپٹی سے پیسہ بنایا جائے اور شاید اگر جب تک اکاؤنٹس انفریز نہیں ہوتے تو پراپٹی کی مد میں جو رقم آئے وہ وہ لوگوں کو دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں موٹی بزار کی جس کے مالک جانزے بالم ہے ناظرین ہم تو آپ کو حق اور سچ کی بات بتاتے ہیں یقین کریں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی فائدے نقصان کے آپ اپنے خود ذمہ دار ہوں گے لیکن ہم تو جو چیز ہمیں ملتی ہے جس چیز کے اوپر ہم تحقیقات کرتے ہیں جو ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے ہم وہ حقیقت آپ کو بتاتے ہیں جہاں تک موٹی بزار کے دو فلورز کی بات تھی تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہیں کہ ایک ٹرانسفر موٹی بزار ایک انویسٹر کو دے چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانزے بالم بھی ریالٹی بیس کے اوپر بزنس کر رہے ہیں اب جانزے بالم کی اور آدم عمین چودری کی ان دونوں کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ڈیلور کریں جس طرح ماضی میں جو نوسرباز گروپ پاتے تھے صرف پاکستانی عوام کو لوٹتے تھے باگ جاتے تھے لیکن جانزے بالم ہوگے آدم عمین چودری ہوگے آدم عمین چودری براک پروپٹی کے نام سے پاکستانی عوام کو ڈیلور کرنے کا ایک مشن بنا کے آیا ہوئے کیونکہ اگر ہم بات کریں آدم عمین چودری کی تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے بیرونے ملک رہا جانزے بالم کی بات کریں تو ان کا بھی مائنڈ بزنس مینڈ مائنڈ ہے دونوں جو یہ لوگ ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہرڈلز تو کریئٹ ہوتی ہے میں اب دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آدم عمین چودری دنمری کرے گا تو واش ٹائمز کی ٹیم اس کے اوپر بھی آواز بلند کرے گی جانزے بالم پاکستانی عوام کو لوٹنے کی کوشش کرے گا تو یہ واش ٹائمز کا طاہر نصیر اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے خلاف اسی طرح پروگرام کرے گا ہمارے اوپر الزام آپ لگاتے ہیں آپ لگاتے رہیں یہ آپ کے اپنی مرضی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بات بتا دیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم عمین چودری کی پٹیشن ڈیسمس کر دی ہے اس کا تحریری حکم نمہ آئے گا تحریری حکم نمہ آنے کے بعد آدم عمین چودری اس کو چیلنج بھی کریں گے کیونکہ یہ ہر شہری کا ہر اپلیکنٹ کا ہر ملزم کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے جنہاں نیب بھی اس نے بھی چیلنج کی تھی اب آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہم جو کچھ بتاتے رہے لیکن آپ اس پہ یقین نہیں کرتے رہے البرکہ ہولڈنگز کے وہ ضریف اور وہ عباسی لوگ وہ ایک نصر باز طبقہ جب پاکستان میں آئے تھا تو ہم نے آواز بلند کی تھی ہم نے کہا تھا فاسی صاحب میں ان کا نام بھول گیا تو آپ بتا دیں کہ آپ کا وہ ٹریلیم کوائن کہاں پہ پہ پہنچا آپ نے تو پاکستانی عوام کا خون نچوڑ کے آپ دبائی کی سہر کر رہے ہیں دبائی کی ہوتلوں میں یشی مار رہے ہیں تو کیا کبھی آپ نے آپ کے ضمیر نے آپ کو جنجوڑا ہے کہ یہ جو آپ نے نصر بازی کی ہے کسی کی آپ کو لگے گی اور وہ ضرور لگے گی آپ سیفور احمان خان نیازی کی حالت دیکھ لیں پھر آپ دیکھ لیں انفنیٹ ٹریڈ گروپ کے جو نصر باز مالک ہے صفیان حیدر چیما جن کو جنت نامی اس خاتون کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ اس کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے رہے ہم اگلے پروگرام میں کیونکہ آج کمپنی زیادہ تھی اگلے پروگرام میں جنت کی تصویر بھی چلائیں گے اور ہم آپ کو سائم جس کا اصل نام سابر علی ہے سابر علی اور صفیان حیدر چیما اللہ معاف کرے ان لوگوں کو خوف خدا بھی نہیں ہے کہ وہ جنت کے ساتھ کیا حشر کرتے رہے صفیان حیدر چیما وہ سائم کی ویڈیوز بناتا رہا اور سائم صفیان حیدر چیما کی ویڈیو بناتا رہا وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن جو صفیان حیدر چیما کے خلاف جو ہم نے مقدمہ درج کروا ہے جس نے ہمیں تھریڈ کال کروای تھی پھر ہمیں تھریڈ میسیج اب سکرین پہ یہ میسیجز دیکھ لیں کہ یہ وہ صفیان حیدر یہ نمبر کی ڈیٹیل پولیس سے نکال لیا یہ جس کے نام پہ ہے کیونکہ صفیان حیدر چیما ترکی فرار ہو چکے ہیں اور جب وہ واپس آئے گا میرے اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ ہم لازمی صفیان حیدر چیما کو ائرپورٹ سے گرفتار کروائیں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ صفیان حیدر چیما کا ایک فرنٹ مین تھا اس فرنٹ مین جس کا نام اتشام تھا یہ فوٹو آپ دیکھ لیں کہ اس نوصرباز نبی اللہ معاف کرے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور یہ نوصرباز بھی ان بڑے نوصربازوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے اتشام صاحب کی آپ فوٹو دیکھ لیں کیونکہ ان کو بھی امیر بننے کا بہت سپنا ہے بہت بڑا خواب لے کر یہ بھی مارکیٹ میں آئے ہیں اور یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ان صفیان حیدر چیما جیسے نوصربازوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ہم نے جو ایف ای آر درج کروائی ہے کیونکہ جب ہمیں چھرٹ کال محصول ہوئی ہماری گاڑی کا راستہ رکھا گیا اس میں جن لوگوں کو نامزت کیا گیا ہے وہ ایک جالی ڈاکٹر ہے جو آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اس کا ایک وائس نوٹ بھی ہم نے چلایا تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ میں مظفرہ باد میں ایشی مار رہا ہوں جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ساجد کی ایک وہ ہو گیا اتشام ہو گیا اور دوسرا سا فیان حیدر چیما ہو گیا ان کے اور بھی کرتا درتا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سامنے لے کے آنگے ابھی آپ کو صرف اتشام کی فوٹو دکھائی ہے اتشام کی حرکتیں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین آئی ٹی جی کے اوپر لیٹ فارم ہے کہ ہم نے یہاں پہ مارے بھی کھائیں پھر ہم نے جو بات کی حق اور سچ پر مبنی بات کی اب آدم امین چودری اور جہنزیب آلم اگر لیگل بزنس کر رہے ہیں اگر ان کی واقعی وہ جس طرح کا بزنس وہ لے کر آئے ہیں وہ لیگل ہے تو واش ٹائمز کی ٹیم ان کو سپورٹ بھی کرے گی کیونکہ جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہم دکھاتے ہیں وہی پہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوزیٹیو اینگل بھی آپ کو دکھائیں کہ کچھ لوگ جو پاکستان میں آکے واقعی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی ابلائش کرنا چاہیے یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے جو ایٹکس ان جنرلزم کے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ دونوں چیزیں دکھائیں اگر نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں نیگیٹیوٹی ہم اس وجہ سے دکھاتے ہیں جب آپ غلط کام کرتے ہیں جب آپ اچھا کام کریں گے تو ہم اس کو پروموڈ بھی کریں گے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ